ساری زندگی انسان اپنی سوہاگرات کا بڑی بے سبری سے انتظار کرتا ہے میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری سوہاگرات اس رات کو تھی جس ان پاکستان انڈیا کا میچ تھا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ بندہ مجھے نہیں شاہین افریدی کو گھر لے کے آنا چاہ رہا ہے نہ پاکستان کی وکٹے گنی نہ اس بندے نے میری وکٹے گنی یقین کریں اس بندے کا باس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن بابا رازم کو یہ دے آئے اور ٹو وے سٹریٹ ہوتی ہے نا اگر وہ وہاں چھکے چھڑا رہے ہیں تو بھائی تم میرے چھکے تو چھڑاؤ پہلے ہائی لائٹس دیکھنے کے بعد اگزیکلی جیسے سٹیڈیم میں لوگ جمع ہوتے ہیں نا ویسے اس بندے نے اپنے کمرے میں اپنے ماں باپ کو بلائے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے کازنز کو بلائے اور اس کے بعد انہیں شور شرابہ ڈالایا آ کے مطلب انہوں نے وکیٹ کیپنگ کرنی تھی فیلڈنگ کرنی تھی آگے کمرے میں نہیں میں پاغل ہوں ٹی ٹوینٹی یہ لوگ جیت جائیں گے میرے ٹی ٹوینٹی کا جنازہ نکل جانا ہے ایدر اب یار ایک چوکہ ہی مار دو چلیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے پھر جس دن ولیمہ تھا اس دن نیوزرینڈر پاکستان کا مائچ تھا ساری رات کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ وہ میری آوازیں نہیں تھی ملک کی اور آصف علی کے نعرے مارے ہیں اس بندے نے اس کے بعد اس نے دو بجے تک ہاری سروف کی میمیں شیئر کی ہیں میری ہو گئی ہے بس میری آئی سی سی والوں سے درخواست ہے کہ اب آپ کے آگے جتنے بھی پاکستان کے میچز ہیں وہ پلیز دوپہر کے ٹائم میں رکھیں دوپہر کے ٹائم میں ہمارے بوئیس پرفارم کر لیں رات کے ٹائم میں میرا میاں پرفارم کر لیں